اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹھو مائی چینل آئی ہوپ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے تو آج ہم سیٹ کریں گے اپنا ڈریسنگ ٹیبل جو کے لاسٹ ٹیم رہ گیا تھا تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بہت چہینہ کام ہے یہ میرا آگیا ہے وہاں سے کیا کہتے ہیں جو تھا اورگنائزر چلو یہ اچھی بات ہے اور باکٹرورز بلکل خالی ہیں تو سیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کہ میں اوپر والا پارٹ جو نے اس کا سیٹ کرتے ہوئے کہ بھی ڈریسنگ کا جتنا سمانے ہو میں نے کبرڈ میں رکھا ہوئے تو میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو سیٹ کروں گی تو لیکن پہلے ہی سمیٹھتی ہوں چیزیں اور پھر جو ہے اس کو ساف کرتے ہیں پھر اس کو سیٹ کرتے ہیں موسیقی دریسنگ ٹیبل کو میں نے ساف کر لیا اور یہ پمکے کی آواز اتنی زیادہ تنگ کر رہی ہے خیر میں سوش ہوئی سائٹ پہ میں پرفیوم رکھوں اور اس طرف کوئی تھوڑے بود لوشن باکی سالی جنرے درار میں جائیں گی لیکن اتنی ہی کلیکشن صرف میاں جی کہ تو میں یہ کہاں رکھوں گی تو میں نے یہی سوچا ہے کہ تھوڑے بہت جو ان کے پرفیوم ہیں کیونکہ یہ والے جو انہیں سارے آرڈر پر بناتے ہیں ان کی بوٹلز اتنے کوئی فنسی نہیں ہوتی اور ہم نے تو انٹریسنگ ٹیبل رکھنی فنسی فنسی بوٹلز تو جو اچھی بوٹلز ہوں گی وہ میں رکھ دوں گی باقی میں اپنی اچھی بوٹلز رکھوں گی کیونکہ میرے بھی کچھ پرفیوم ہیں وہ آرڈر پر بنے لیں تو سیٹ کرتے ہیں پہلے ان کے رکھیں تھوڑے بہت پرفیوم اور پھر اپنے تو جناب سب سے پہلے ہم ان کو ان کے باقس سے نکال کے باہر رکھ لیں گے اتنا فٹا فٹ نہیں جتنا اس ویڈیو میں ہے اس کے لئے آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کا فیور پرفیوم کون سا ہے اور ابھی جو ہے یہ لاش باقس رہ گیا میرا خیال تھا جس کو میں نے نکالنا ہے نہیں ابھی دو اور باقس بھی ہیں تو یہ سب تو وہ جنہوں نے آرڈر پر تیار کروائے ہیں یہ آگیا جے ڈاٹ کا فور ون فور اچھا جے ڈاٹ کے نئے پرفیوم بہت اچھے ہیں اور لانگ لاشٹنگ بھی ہے یہ آگیا فور ون فور اور فائی فور ٹو تو کافی پرانا ہے ان کا اور یہ ایسے سیٹ ہو گیا اچھا جی جو دوسرا ہے وہ ابھی اسلان نے فرس ٹائم لیا تو اس کو بھی ہم فٹا فٹ سے اوپن کرتے ہیں موسیقی جناب پرفیوم ان کے سارے میں نے جو ان کے پیکج تھے ان سے نکال دی ہیں اور اس کی تو پیکجنگ مجھے بہت اچھی لگی ہے اور اس کی تو خیر یہ تو پہلے سے میرا بھائی بھی یوز کرتا تھا اسلان بھی 542 اور 414 کا مجھے پتا تھا کہ یہی پیکجنگ ہے لیکن یہ اسلان پہلی دفعہ خرید ہے مجھے اس کی پیکجنگ بہت اچھی لگی ہے تو اب دیکھتے ہیں جو اچھی اچھی باٹلز ہوں گی جس میں یہ اور یہ تو ضرور شامل ہیں ان کو ہم باہر رکھیں گے بعد کی کم ڈرار میں رکھیں گے کی 50% اگر ارسلان کی ہے 50% میری ہے میں نے ارسلان کے ابھی صرف یہی فور پرفیوم رکھیں ایک کو میں نے باہر رکھتی ہے ایک کو یہ اس میں رکھے یہ ٹریل جو میں چینج کروں گی ابھی نہیں ہے تو میں اس لیس میں سیٹ کر رہی ہوں لیکن میں چھوہوں فلیٹ لے کے ہوں گی ٹرانسپیرنٹسی یا پھر کوئی اور کسی ڈیزائن کے لے کے ہوں گی لیکن ابھی اسی میں سیٹ کروں گی اور ابھی میں اپنے پرفیوم لے کے آتی ہوں اور پھر ان کو بھی سیٹ کرنا ہے یہ آگے ہیں میرے پرفیوم میرے پاس پرفیوم کم ہیں اور مسٹ زیادہ ہیں اور یہ جس آدھے سے زیادہ مسٹ ہے نا یہ تو دو میں نیک جیس سے دلک رکھ لیے اپنا سٹاک کہہ لیں آپ اس کو اور سارے باتن بوڈی ورکس کے ہیں یہ وکٹوریا کا ہے اور کچھ پرفیومز جے ڈاٹ کے ہیں کچھ آرڈر پر بنوائے میں اور ایک ات کوئی برنزا کا ہوگا تو یہ میری کلیکشن ہو گئی ہے اور میں بھی ایکوالی رکھوں گی جیتنے ارسلان کے پرفیومز رکھیں اتنے ہی اپنے اچھا یہ والا دو یہ اور یہ والا میں نے آرڈر پر بنوائے یہ والا بھی اور یہ جو ہے گوچی بلوم کی کوپی ہے کوپی کہہ سکتے ہیں یا کہ اسی کی سمیل جیسا ہی ہے اور یہ وکٹوریا کا ہوگیا ہے باتن بوڈی ورکس کے ہوگیا ہے یہ ہے جے ڈاٹ کا یہ مینی ہے ان کے سب کی سمیل بہت اچھی ہے مطلب آپ ان کو پاکٹ میں بھی رکھ سکتے ہو مطلب ہینڈ بیگ میں کیری کر سکتے ہو اور ویسے بھی سب کی سمیل بہت اچھی ہے اور یہ تھا بننزا سترنگی کا یہ پرفیوم جنہاں مجھے کہیں بھی نہیں ملتا انسریکشن اس کا ہے نیم انسریکشن 2 اور یہ مجھے اب کہیں بھی نہیں ملتا ہے میں کافی ٹائم سے یوز کر رہی ہوں تھوڑا سا رہ گیا اس لئے میں اس کو بہت کنجوسی سے یوز کر رہی ہوں یہ میرا فیوریٹ ہے لیکن مجھے اب نہیں مل رہا کہیں بھی بھی اچھا آپ کو جب پیچھے شور سنائیں دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ بچے باہر کرکٹ کھیل رہے ہیں اس ٹائم پہ تو ان کا شور آ رہا ہے اب ان کو تو نہیں منع کیا جا سکتا اس لئے ابھی ہوں چلے جائیں گے کیونکہ تھوڑ دیر تک مغرب کے ٹائم جو ہے نا وہ باہر کا جو پلے ایریا ہے وہ بند ہو جاتا ہے تو اس کے بعد خموشی ہو جانی ہے اوکے تو میں نے اپنے یہ فور پرفیومز رکھے ہیں ایک چھوٹا والا باقی تری یہ اور یہ والا واز میں نے اس طرف رکھ دیا ہے اور میں سوچ چیئی بچ جیسنگ ٹیبل پہ اتنا ہی رکھوں اور میں کچھ بھی نہ رکھوں نیٹ لین سا رکھوں اور ابھی میں دیکھوں کہ اگر مجھے گرین کلر میں ہی واز مل گیا لیکن مجھے تو یہ بھی اچھا لگ رہے در پڑا ہوا تو میرا خیال سے یہ ٹھیک رہے گا اور باقی شاید کینڈل رکھ نہیں جائے تو دیکھتی ہوں لیکن میرا خیال سے مجھے جو اتنی چیزیں ہیں ڈریکسنگ ٹیبل پہ وہ دیکھیں کہ اس طرح رکھی ہوئی ہے کیونکہ جو آئرن سٹینڈ ہے وہ بیٹ کے نیچے پڑھا ہے اور مجھ سے وہ نکالنے نہیں ہو رہا تھا تو میں نے بیٹ پہ کپڑے اس طرح کر لیا برحال یہ واز اور مجھے تو یہی اچھا لگ رہے ہیں کہ میں نہیں چاہتے کہ ڈریکسنگ ٹیبل بہت زیادہ بھراب آؤ تو میرا خیال سے اس طرح ٹھیک ہے باقی ڈرورز بھی رہا سیٹ کرنے کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ سب دیکھیں اور تھوڑا ساگے چلتے ہیں یہ جو ہیں میرے باڈی لوشنز ہیں یہ بات ان باڈی ورکس کا یہ گیس کا اور یہ چاروں جو ہیں وکٹوریا سیکرٹ کے ہیں یہ میری لپسٹکس کا ہے یہ میرا آئل ریپلیسمنٹ پڑا ہوا ہے تو ان کو بھی ڈرور میں لگاتے ہیں اور سیٹ کرتے ہیں سب کو چھب میں نے سارے پرفیوم ایک ہی ڈرور میں رکھ دی اپنے بھی اور اسلان کی بھی یہ دو ایکسٹرا تھے میں نے ان کو اس طرف رکھتی ہے لیکن مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جو اینا ڈرور پہ کوئی زیادہ ہی ویٹ ہو گیا تو ابھی میں دیکھتی ہوں کہ میں کیا کرتی ہوں یا تو ان دونوں اپنے الگ ڈرور میں رکھ لوں گی اور اسلان کے الگ ڈرور میں تو پیلحال میں نے یہی کہہ کہ اسلان کے الگ ڈرور میں رکھتی ہیں کیونکہ جو ویٹ تھا نا ڈرور پہ بہت ہی زیادہ ہو رہا تھا اچھا اپنے میں نے جو پرفیومزیں وہ ایسے رکھ لی ہیں کیونکہ وہ ڈرور پہ بہت ہیوی ہو جانی تھی یہ نا کہ ڈرور ہی ٹھوٹ جاتی تو اپنے میں نے اس میں رکھ لی ہیں اسلان کے اس میں رکھ لی ہیں اور اس ڈرور میں بھی ہم نے سیٹ کرنی ہے اپنی باقی چیزیں ایک پرفیومی آ رہے گیا جی جناب تک ایک دو گھنٹے لگانے کے بعد میری ڈرسنگ ٹیبل ہو گئی ہے سیٹ اور یہ رہی کینڈل یہ ہے باثر وارڈی ورکس کی میرے خیال سے سب سے میری فیوریٹ کینڈل اچھا جی ہمیں بتا دیتی میں نے ڈرور کو کس طرح سیٹ کیا ہے اس میں میں نے رینڈم چیزیں رکھ لی ہیں جو کہ کوئی نہ کوئی ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہیں ڈیلی یوز میں یہ وہ آگئی اس ڈرور میں میں نے رکھے ہیں ارسلان کے پرفیومز اس میں رکھے ہیں اپنے پرفیومز اور میسٹ ہو گئے اور اس ڈرور میں میں نے رکھے ہیں اپنے لوشنز ہو گئے سکن کیر کی چیزیں ہو گئی منیل پالش رموور ہو گیا اور یہ ساری چیزیں اس طرح کی رکھ دی اس کے نیچے والی ڈرور میں یہ پاؤچ میں ہے میرا میک اپ اور برشز تھوڑسے جولری باکسز ہیں اور اس طرح کی رینڈم چیزیں رکھیں بھی ہیں اور اس میں میں نے سٹیشنری کی چیزیں رکھی ہیں اور وہ سوئی دھاگوں کا ڈبا ہے اور یہ ایکسٹر برش تھا وہ ہے اس طرح کی چیزیں رکھتی ہیں تو فائنلی ریسنگ ٹیبل جو ہے وہ سیٹ ہو گئی ہے اب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے پورا گھر سیٹ ہو جائے گا نیکس فلوگ میں انشاءاللہ میں اپنا کچن سیٹ کروں گی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی ملتے ہیں نیکس فلوگ میں اپنا بہت سا دھیان رکھے گا اللہ حافظ